اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مبارک و سلم و سلی علی اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ کی آل اولاد اصحاب اور خلافہ کا صدقہ آپ تمام بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو خوش و خرم رکھیں اور اللہ تعالی دین اور دنیا کی بلائیوں سے عزتوں سے بھی مالا مال فرمائیں آج کی اس ویڈیو کے اندر جو وظیفہ لے کر آذر ہیں وہاں وہ وظیفہ ربی الاول شریف کا پہلا بدھ کا جو ڈے ہے اس دن کا یہ خوبصورت سا عمل ہے اور صورت القوسر شریف جو قرآن کریم کی مختصر ترین صورت کہلاتی ہے اس صورت کا یہ عمل ہے عمل کرنے والے کی قسمت جاگے کی نصیب مقدر بلند ہوگا اللہ تعالی عزت شان و شوقت یہ سب نوائس سے مالا مال فرمائیں گے ربی نور شریف کا مہینہ جو عظمتوں پہ مبنی ہے فضیلتوں پہ مبنی ہے اور جو عظمتوں پہ مبنی ہیں اس مہینے کی بابرکت جو لمحات ہوتے ہیں بابرکت گھڑیاں ہوتی ہیں ان کے اندر کی جانے والا وظیفہ کی جانے والی دعائیں وہ قبولیت کے درجے پر پہنچ جاتی ہیں تو دیر نہ کیجئے یہ مواقع بار بار زندگی میں انسانوں کو نہیں ملتے اللہ تعالی نے کرم فرما دیا ہے تو اس موقع سے اسے غنیمت سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے فرانس سے نجات دی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں اچھے دن یاد کراؤ انہیں اللہ کا انام اور اللہ کا فضل یاد کراؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانیت ہے کہ علی رحمت للعالمین بن کر اسی مہینے میں تشریف لائے تو یہ مہینہ بہت ہی خاص ہے اور ہمیرے لئے بھی وہی حکم ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل پہنچے تو خوشی منایا کرو اللہ کی نعمتیں ملیں تو خوشیاں منایا کرو تو وہ خوشی اللہ کے ذکر سے درود پاک کے ذریعے قرآن کی تلاوت کے ذریعے نیکی کے عامال کرنے کے ذریعے صدقہ اور خیرات کے ذریعے خوشی کا اظہار ہم کریں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمارا عزت مقام وہ جو بڑھ جائے صورت کوسر شریف کے کیا فضائل ہیں یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس موقع پر نازل اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا ذکر کرنے سے اللہ پاک اس دنیا میں کیا برکات نازل فرماتے ہیں اور آخرت میں اس کا کیا عجر و ثواب رکھا ہے قرآن کریم کی یہ چھب سب سے چھوٹی صورت ہے جس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ صورت مکی صورتوں میں سے ہے اور یہ صورت جب نازل ہوئی تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عرض کرتے ہیں آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس صورت کو کعبہ کے غلاف پر لٹکا دیتے ہیں کیونکہ یہ کافر جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے اپنی ان کی باتیں ہیں تو نیچے ہم لکھ دیتے ہیں کہ اگر اس جیسا کلام ہے تو وہ لے آؤ یا اس جیسی صورت لے آؤ یا اس جیسا اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو وہ تین مہینے صورت القوسر کی کلمات آس صورت لکھی ہوئی کعبہ کے غلاف پر لٹکا دی گئی لیکن کسی میں جرت نہ ہوئی کہ وہ اس صورت اور وہ جو حسن عبارت ہے وہ جو رب کی کلام میں چاشنی ہے وہ جو پڑھنے میں لکھنے میں سننے میں جو لطف ہے وہ ایسا کلام دانے سے آجز رہے اور پھر کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ کلام کسی عام بندے کا نہیں ہے یہ کلام ہے تو رب العالمین جو وحدہ لا شریک ہے جو ہماری حاجتوں کو بھی پورا فرماتا ہے یہ اسی رب کا کلام ہو سکتا ہے تو میرے بھائیو یہ صورت حضور نبی کریم علیہ السلام کی شانے والا جو ایسے فاتمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے اس صورت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمنان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور اللہ فرمایا کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے جو کسی نبی یا رسول کو بھی عطا نہیں کی گئی حضرت انس بن مالک سے نقل ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اونگسی تاری ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتی ہوئی ہے سر مبارک اٹھایا بعض روایات میں کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس بات پر تبسوں فرما رہے ہیں اور بعض میں ہے کہ آپ نے حد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اس وقت میری اوپر ایک صورت نازل ہوئی پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صورت کوثر کی تلاوت فرمائی گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے رب کو زیادہ معلوم ہے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے جس میں بہت خیر ہے اور وہ حوز ہے جس پر میری امت قیامت کے دن روز پانی پینے کے لئے آئے گی تو اب بات کرتے ہیں اس کے پڑھنے پر ہمیں عجر و ثواب کتنا ہے اور اس کے پڑھنے پر آخرت میں ہمارے لئے کیا خزانہ ہے یاد رکھیں کہ وقت قلیل ہے میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں میرے دوستوں بہنوں بیٹیوں اس صورت کے پڑھنے سے دنیا کی حاجتیں تو پوری ہوتی ہی ہیں لیکن آخرت کی حاجتیں بھی اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں تو اس بدھ پر آپ نے صورت القوسر کا یہ نورانی وظیفہ ضرور کرنا ہے جتنی دولت چاہیے اتنی نصیب ہوگی خاص دن کا یہ خاص عمل جو شخص کر لے گا تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اس کا پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بدھ کے روز باووزو حالت میں اگرچہ آپ کو صورت یاد بھی ہے لیکن آپ برکت کے لئے عزت اور شرف اور بزرگی حاصل کرنے کے لئے ووزو کر لیں دو منٹ نہیں لگے اول آخر درودِ ابراہیمی تین تین بار پڑھیں درمیان میں صورت القوسر شریف جو ہے اسے آپ نے اکیس مرتبہ لگتار پڑھنا ہے ٹھیک ہے وہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے لیکن کس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اعطینا کل قوسر فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَنِ عَبْتَ اس کے بعد تین بار یا غنیجو یا غنیجو یا غنیجو پڑھیں ٹھیک ہے پھر اسی طرح صورت القوسر اور ساتھ میں اللہ کا یہ صفاتی نام پڑھتے جائیں اور اس کے بعد اپنے مقاسد حاجات اور جائز معاملات کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ عزوجل مالکِ ارض و سماء اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا صدقہ پر رحم و کرم فرمائیں چینل سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمات اللہ وبرکاتہ